السلام علیکم دوستو کیا حال حمید ہے تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہماری ایم پی بی ٹی چارج کنٹرولر کی سیٹنگ پر ہے آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس ایم پی بی ٹی چارج کنٹرولر کی سیٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے پاس ایم پی بی ٹی چارج کنٹرولر ہیں جن کے اندر سیٹنگ والے آپشن موجود ہیں تو ہم ان تمام کی اگر بات کرنے تو تمام کی جو سیٹنگ ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے تو اس کے اندر اگر ہم بنیادی طور کے اوپر بات کرنے تو اس کے اندر جو ہے چار سیٹنگ ہے تو سب سے جو پیدی سیٹنگ ہے وہ ہماری بیٹری لو کی ہے اس کے بعد اگر ہم دوسری کی بات کرنے تو دوسری ہماری ہائیبریٹ کی ہے تیسرے کی اگر ہم بات کرنے تو تیسری ہماری جو اس کے اندر سیٹنگ ہے وہ ہماری بیٹری فل کی ہے اگر ہم چوتھی سیٹنگ کی بات کرنے تو چوتھی ہماری اس کے اندر جو سیٹنگ ہے وہ ہماری بیٹری کٹ آف کی ہے کیونکہ جس وقت ہماری بیٹری مطلب جس وقت یہ سمجھ لے گا کہ بیٹری ہماری پورے لیول کے اوپر پہنچ چکی ہے اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ہماری بیٹری کو مطلب یہ فل کر کے آگے جو ہے اوپر سے سولر سے آنے والے جو وولٹی جو رمپین ہیں ان کو بند کر دے گا تو اس کی سیٹنگ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ جو سینٹر والا سوچ ہے انٹر والا آپ نے اسے جو ہے پریس کر کے رکھنا ہے چار سے پانچ سیکنڈ تک سب سے پہلی سیٹنگ ہے یہ ہماری دیکھ سکتے ہیں بیٹری وولٹیج تو یہ ہماری بیٹری لو وولٹیج کی ہے تو ہم نے اسے جو ہے یار آشاریہ پانچ کے پر رکھنے جس وقت ہمارے اتنے وولٹیج اس سے نیچے ہوں گے تو ہمارے آٹومیٹک آگے واپٹہ چلانا شروع کر دے گا اور سولر کے ذرے کے ساتھ ساتھ بیٹری کو بھی چارجنگ کرتا رہے گا اب ہم نے اس ڈاؤن والے ویلیابل سے ہم نے اسے کم کر دینا ہے یہ ہم نے یار آشاریہ پانچ کے اوپر اسے رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر ہمیں سپس سولر بیٹری وولٹیج کی آ جاتی ہے تو اس کو ہم نے جو ہے رکھنا ہے یہ ہماری ہائیبریٹ کی بھی ہے اگر ہم بات کرنے اسے کو ہم نے رکھنا ہے تیرہ آشاریہ پانچ کے اوپر تو یہ ہماری تیرہ اشاریہ پانچ کے اوپر آپ یہ جو سیٹنگ ہے یہ ہماری بیش سیٹنگ ہے آپ اس کے اوپر رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھا اس سے ریزلٹ ملے گا اس کے بعد پھر ہم اس کے سوچ کو جو ہے پریس کر دیتے ہیں اس کے بعد تیسری ہماری جو سیٹنگ ہے یہ ہماری چارجنگ کٹ بیٹری کی ہے تو ہم نے اسے چودہ وولٹ کے اوپر رکھ لینا ہے جس وقت ہماری بیٹری کٹ کس وقت کرے گا اس کے اوپر ہم نے اسے رکھ دینا ہے کہ چودہ وولٹ کے اوپر ہم اسے رکھ دیں گے اس کے بعد پھر ہم نے اسے پریس کرنا ہے چوتھی سیٹنگ کے لیے اس کے بعد ہماری جو چوتھی ہے یہ ہماری چارجنگ کٹ بیٹری وولٹیج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بیٹری ہے ہماری بلکل بیٹری کٹ کر دے گا یہ جس وقت اسے کتنے وولٹ کے اوپر آگے ہمیں اسے جو ہے چودہ اشاریہ پانچ کے اوپر رکھتے دیں یہ چودہ اشاریہ پانچ کے اوپر آکے ہماری بیٹری کو کٹ کر دے گا اس کے علاوہ آپ اپنے حساب سے بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں میرے خیال سے جو آخری تین ہم نے سیٹنگ بتائی ہیں یہ بہتر ہے اس کے علاوہ اگر آپ جو بیٹری بلکل لو والی ہے وہ آپ تھوڑی نیچے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی باقی یہ سیٹنگ آپ رکھنے اس کی بہتر ہے پھر آپ نے سینٹر والے کو پریس کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح کر لینا ہے آپ نے اس اپ والے بٹن کو پریس کر دینا ہے یہ ہماری سیٹنگ سیف ہو جائے گی تو اب ہماری سیٹنگ آٹومیٹک سیف ہو چکی ہے یہ اب اس کے بعد آٹومیٹک ہمارا کام کرے گا یہ ہمارا جو MPPT چارج کنٹرولر ہے اگر ہم اس کی امپیر کی بات کرنے یہ ساٹھ امپیر کا ہے اگر ہم اس کی وولٹیج کی بات کرنے ایک سو پینٹیلیس وولٹ کا یہ ہمارا MPPT چارج کنٹرولر ہے خیر اس پر ہم نے تفصیلا ویڈیو بنائی ہوئی اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ رہی نہیں ہے تو آپ ہمارے چینل کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کافی اچھا ور کرتا ہے اگر ہم اس کے اوپر پینل کی بات کرنے تو آپ نے اس کے ساتھ بارہ وولٹ کے اندر آپ اس کے ساتھ ہزار وارڈ تک پینل لگا سکتے ہیں چوبیس وولٹ تک کی اگر ہم بات کرنے تو چوبیس وولٹ کا آپ کا اس کے ساتھ جو ہے اٹھارہ سو وارڈ تک آپ اس کے ساتھ پینل لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کرنے اس کے بارہ اور چوبیس کا کس طرح آپ کو پتا چلے گا یہ بارہ اور چوبیس تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اس کے ساتھ بیٹری کنیکٹ کریں گے تو یہ آٹومیٹک چیک کر لے گا کہ آپ کی سسٹم چوبیس وولٹ کا ہے یا بارہ وولٹ کا ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس کے بات کرنے تو یہاں پہ اس کا کسی قسم کا کوئی سوچ نہیں لگا ہوا یہ آٹومیٹک کام کرتا ہے آٹومیٹک سنس کر لیتا ہے کہ آپ کا سسٹم بارہ وولٹ کا ہے یا چوبیس وولٹ کا ہے یہ آٹومیٹک اس کے پر شفٹ ہو جاتا ہے تو آپ سے گزارش ہے اگر اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا